اس رڑکے کا نام فرہین ناس تھا جو کہ ہندو بننے کے بعد اس وقت اس رڑکے کا نام پریاسی شرما ہے اور یہ ایک مولانا کی بیٹی ہے یعنی کہ دین کے بارے میں وہ جانکاری رکھتا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کو بتاتا ہے آکر کیا وجہ ہے کہ مولانا کی بیٹیاں بھی کر رہی ہیں سناتری ہندووں سے شادی کیا اب مسلم دیش بھی ہوگا رام میں اور ہوگی کٹر اسلام کی بربادی باگیشور بابا کے دربار میں بدل رہی ہے کٹر مولاناؤں کی راشی آخرکار اسلام کے بھولے بھٹکے فر کر رہے ہیں گھر واپسی دوستو اکثر آپ سوشل میڈیا پر گھر واپسی نام تو سنتے ہی ہوں گے لیکن اصل میں یہ ہے کیا اور آخر یہ کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دی کہ گھر واپسی ورڈ ان لوگوں کے لیے یوز ملایا جاتا ہے جو ورش و پہلے جبرن کسی دوسرے دھر میں کنورٹ کیے گئے تھے لیکن دوستو اب ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب ان کے بھگوان شریرام اپنے گھر آ گئے ہیں تو انہیں بھی اپنے گھر یعنی کہ سناتن میں واپسی کر لینی چاہیے اور بیٹھے کچھ دنوں میں ایسی تمام نیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں ہزاروں لوگوں نے سناتن کو اپنا کر گھر واپسی کر لی ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھر واپسی سممند کچھ ایسی خبروں کو ہائلائٹ کریں گے تو بن رہی ہے ویڈیو کیا انتاک اور اگر آپ بھی ایک سچے ہندو ہیں تو کومنٹ میں جیس شریرام لکھنا نہ بھولیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دوستو شریرام کی جنم بھومی میں رام کے وراجمان ہونے پر بھارت کے سمسطہ ہندووں کو تو فائدہ مل رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں پران پتشتہ کا فائدہ مسلموں کو بھی بخوبی مل رہا ہے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پران پتشتہ کے دن ہی اسلام دھرم کا تیا کر کے سناتن میں گھر واپسی کی دوستو جب آیودیا میں شریرام اپنی جنم بھومی میں وراجبان ہو رہے تھے تو اس کا پرباہ ہندووں کے ساتھ مسلموں پر بھی پڑھ رہا تھا اسی میں سے ایک ہے ایم پی کے وہ مسلم پریوار جس نے 22 جنوری کے ہی دن سناتن میں گھر واپسی کر لی دراصل یہ گھٹنا مدھ پردیش کے علی راجپور جلے کی ہے علی راجپور کے نیواسی آیوب خان نے 22 جنوری کے موقع کو ہی سناتن میں انٹری کے لیے چنا انہوں نے اپنے پورے پریوار کے ساتھ سناتن کو سوکار کر لیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے پور بجو کی غلطیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے انصار علی راجپور میں کمہار وارا نیواسی آیوب خان نے 22 جنوری 24 کو اپنے بیٹے شہرخ بیٹی کرشما کے ساتھ سناتن کو سوکار کر لیا ہے اور ان کے نام بھی بدل گئے ہیں مسلم آیوب خان اب علی راجپور کے محلے میں مہاتمہ گادی مالک پر بنائے گئے اہودیہ دھام میں سناتن میں پرویش انہیں دلائے گیا ہندو کارکرتا جائش بھٹ اور سنجے مانجی نے ان کی گھر واپسی کی پرقریہ سمپن نہ کروائی ان کے پیرو دھولے گئے اور بھگوہ انگوستر اڑھا کر ان کا سناتن میں سواغت کیا گیا دوستو اس دوران ان کے پریوار نے کہا کہ وہ لمبے سمیں سے سناتن کو پسند کرتے تھے اور وہ سوکشہ سے سناتن میں آ رہے ہیں دوستو اگلی نیو جہ رائپور کی جہاں سو دو سو نہیں بلکہ پورے ایک ہزار لوگوں نے ایک ساتھ ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے دراصل پنڈیت دھریندر کرشنو شاستری جی نے جنہیں باگیشور دھام سرکار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ انہیں رائپور میں 23 جنوری سے لے کر 27 جنوری تک رامکتہ کا آیوجن کیا تھا رامکتہ کے سماپن کے دن 251 پریواروں کے ایک ہزار لوگوں نے واپس سناتن دھر میں واپسی کی سناتن دھر میں گھر واپسی کرنے والوں میں عیسائی اور مسلم سمودائی کے لوگ شامل تھے بتا دے کہ بی جے پی نیتا پربل پرتاب سنگھ جودیو نے سبھی کے پیردھو کر ان کو واپس سناتن میں پرویش کر آیا دوستو ان لوگوں کی گھر واپسی کو لے کر پنڈیت دھریندر شاستری جی نے کہا جن لوگوں نے بہکاوے میں آ کر اپنا دھرم چھوڑ دیا ہے گھر واپسی کرنا چاہتے ہیں تو سماج کے لوگوں نے سوکار کریں ایک ہزار لوگوں نے گھر واپسی کی دو مسلمان پریباروں نے سناتن دھرم کو سوکاری گھر واپسی کرانا یہاں دیش نہیں ہونا چاہیے گھر واپسی کے بعد ان لوگوں کو سناتن دھرم کی سکشہ دیں دیش کو جاتی پاتی میں نہ باتیں پرتیک ہندو اپنے آپ کو صرف سناتنی کہیں سناتن دھرم کے رکشہ کے لیے دیش کے سبھی مندروں کے پوجاری منگلوار شنیوار کو بچوں یواؤں اور دھرم کے پرتی جاغرک کرتے ہوئے سناتن دھرم کی سکشہ پردان کریں بھارت کو ہندو راشتر بنانے کے لیے اپنی انتراتمہ کو جگائیں اس کے علاوہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ گھر واپسی کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے پوروہ جسائی اور اسلام دھرم کو مانتے تھے باگیشور مہاراج کی قطع سننے کے بعد ان کے مند میں آیا کہ ان کے وہ بھی اپنے سناتن دھرم میں واپس لوٹ جانا چاہیے اس کے علاوہ سناتن دھرم میں لوٹنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر واپسی کے بعد ان کو اچھا لگ رہا ہے مول دھرم میں لوٹ کر ان کو کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے گھر واپسی کرنے والوں میں کئی مسلم سمودائی کے لوگ بھی شامل ہیں سبھی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اچھا سے سناتن دھرم میں لوٹ آ رہے ہیں ان پر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی دوستو اب ذرا اسے دیکھیں اس لڑکے کا نام فرہین ناس تھا جو کہ ہندو بننے کے بعد اس وقت اس لڑکے کا نام پریاسی شربہ ہے اور یہ ایک مولانا کی بیٹی ہے دراصل یہ لڑکی ایک مسلم مولانا کی بیٹی ہے جس نے ایک ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اپنے ریلیزن کو بھی سناتن دھرم میں کنورٹ کر لیا ہے لیکن اس کٹر مولانا کا دکھ دیکھ لیجئے یعنی کہ دین کے بارے میں وہ جانکاری رکھتا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کو بتاتا ہے اور یہ ایک عام لڑکی ہوتی تو ہم یہ سوچ سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ دین کی تعلیم نہ دینے کی وجہ ہے اس کی وجہ سے یہ اپنے دھرم کو تبدیل کر لی لیکن یہ ایک عالم دین کی بیٹی ہے اور ایسا کام واقعے میں اکل کو دنگ کرنے والی بات ان کے سپنے میں آئے تھے مدھپردیس کے جبلپور میں اس محلہ نے سناتن دھرم میں گھر واپسی کر لیا ہے گوہلپور کی رہنے والی رجیہ بی نے دھارمک رتیلی واجوں سے ہندو دھرم کو اپنا لیا از دوران ہندو بادی سنگٹنوں کے پدادی کاری سمیت بڑی سنکھیاں میں لوگ موجود تھے ہندو دھرم اپنانے کے بعد رجیہ بی نے نندنی بنی اس محلہ نے کہا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سبتہ پہلے بھگوان شویرام ان کے سپنے میں آئے تھے اس لئے وہ گھر واپسی کر رہی ہیں رجیہ بی نے یہ بھی بتایا کہ اسلام میں مہلاؤں کی عزت نہیں ہوتی سناتن دھرم میں مہلاؤں کو سمبان دیا جاتا ہے اس کے بعد اگلی خبر بھارت سے نہیں بلکہ بھارت کے پڑوسی دیش نیپال سے آئی ہے جہاں تقریباً 350 پریواروں نے ایک ساتھ سناتن گھر میں واپسی کی ہے جانکاری کے لئے بتا دی کہ نیپال میں پرسا جلے میں پہلی بار 350 پریواروں نے ایک ساتھ گھر واپسی کی یہ سبھی پریوار عیسائی تھے لیکن ان لوگوں نے ہندو ریتی رواجوں کے ساتھ منتروں چار کر کے شدی کرن کر کے سناتن دھرم کو اپنا لیا دراصل ان سبھی لوگ کا کہنا ہے کہ جب پربو شویرام 500 ورشوں بعد اپنے گھر واپس آ گئے تو ہم لوگ کیوں نہیں بتا دی کہ ان سبھی نے اپنی سوکشہ سے سناتن دھرم کو اپنایا ہے یہ سبھی لوگ گھر واپسی کر کے بہت خوش رہے ہیں بتا دی کہ پربو میں ان لوگوں کو گمراہ کر کے عیسائی بنایا گیا تھا گھر واپسی کرنے والے ان سبھی پریواروں سے جھوٹ بول کر اور ان کے ساتھ تھگی کر کے انہیں عیسائی بنایا گیا تھا لیکن عیسائی بننے کے بعد ان سبھی کے ساتھ دربے وہار ہوا جس کے بعد سبھی پریوار نے اپنی سوکشہ سے سناتن دھرم میں گھر واپسی کر لی سناتن کلچر کو اپنا لیا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جانکاری پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھیں گا بہت اچھی ویڈیو بنی ہے